اسلام علیکم فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں آئی سٹوڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے بینک اکاؤنٹ سے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور کیسے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے کسی بینک اکاؤنٹ میں منی آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس جو دو چیزیں ہونی چاہیے ایک ایزی پیسہ اپلیکیشن اور دوسرا دوسرا انٹرنیٹ بینکنگ اپلیکیشن تو چلے سب سے پہلے ایچ بیل موبائل اپلیکیشن پر چلتے ہیں اسے میں بیومیٹرک سے لاغن کروں گا یہ دیکھیں دوستو میرے بینک اکاؤنٹ میں سکس تاوزنڈ اینڈ سیونٹی نائن روپیز ہیں ابھی میں آپ کو اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ پر لے کے چلتا ہوں اس کو سائنگ ان کیا دوستو یہاں پہ میرے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں بارہ سو چون سٹھ روپے پڑے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کیسے فری آن لائن ایزی پیسہ تو بینک اکاؤنٹ اور بینک اکاؤنٹ ٹو ایزی پیسہ کر سکتے ہیں یہاں سے ہم ٹرانسفر کر جائیں گے یہاں سے ہم ٹرانسفر پہ کلک کریں گے یہاں سے آپ ایڈ نیو پہ جائیں گے ایڈ نیو میں آپ نے نیچے یہاں پہ آکے یہ یہاں پہ ٹیلین اور بینک ایزی پیسہ والٹ یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ نمبر انٹر کرنا ہے اکاؤنٹ نمبر سے مراد آپ کا سی این آئی سی ہے اور یہاں پہ نک نیم ڈال دینا ہے کوئی بھی اس کے بعد یہ نیچے ای میل ایڈریس اگر ہے تو وہ ڈال دے اور موبائل نمبر ڈال دے بیک کریں گے میں نے پہلے سے بینیفیشری ایڈ کیا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں اپنے بینیفیشری اکاؤنٹ پہ جاؤں گا یہاں پہ میں اماؤنٹ انٹر کرتا ہوں ون تھاؤزنڈ اور پرپس آف پیمنٹ یہاں پہ کوئی بھی پرپس آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں موبائل علاوانس کر دیتا ہوں یہاں سے کامنٹ میں آپ نیچے میں ٹیسٹ کر لیتا ہوں اس کو نیکسٹ کرتے ہیں ٹانزیکشن پاسورڈ مانگ رہا ہے ٹانزیکشن پاسورڈ لگا کے آپ کو اس کو نیچے وہ کر سکتے ہیں نیچے لکھا ہوئے نوٹ چارجز ویل بی اپلیکیبل ایس پر شیڈیول آف بینک چارجز پلیز ٹیب ہیئر ٹو ریویو چارجز چارجز کی دیکھتے ہیں کیا ہے شیڈل آف بینک چارجز آ گیا ٹانسفر ٹو ایچ بی ایل اکاؤنٹ چارجز نیل ٹانسفر ٹو ادھر بینک اکاؤنٹ کاؤنٹ اب یہ جو کرونا وائرس کی وباس یہ اس کی وجہ سے ابھی انہوں نے جو ٹانسفر چارجز ہیں وہ ویوڈ کی ہوئے ہیں اسی طرح نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ یہ سارے چارجز انہوں نے ابھی ختم کی ہوئے ہیں تو اوکے کر دیتے ہیں ابھی میں نے ٹانزیکشن پاسورڈ لگا دیا یہ اس کو ٹانسفر پہ کلک کرتے ہیں یہ ٹانزیکشن ہیز بین پروسیڈ سیکسیس فولی یہ مجھے بینک کی طرف سے میسیج آ گیا چلے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو کلوز کرتے ہیں دیکھیں سارے ٹرانزیکشن آئی جی ٹرانزیکشن ٹائپ ڈیر ٹائم آ گیا ٹرانزیکشن اماؤنٹ آ گی فرم اس اکاؤنٹ سے ٹو یہ میرے موبائل نمبر پہ جس پہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے ٹو بینک ٹلینا اور ایزی پیسہ والٹ ہے اور پرپس میں موبائل اللہورسز کو کلوز کرتے ہیں ابھی کتنا بیلنس چیک کرتے ہیں ہمارے پاس بیلنس کتنا رہ گیا ہی دیکھیں دوستو فائیو تھاوزنڈ اینڈ سیونٹی نائن روپیز ٹرانسفر کرنے سے پہلے چھے ہزار اناسی روپے تھے اور ابھی پورا ایک ہزار کا ٹائپ دوستو فیز کے ابھی چلتے ہیں اپنا ایزی پیسہ اکاؤنٹ پر ایزی پیسہ اکاؤنٹ یہ میرا آ رہا ہے بارہ یہ ہو گیا جی بائیس بائیس سو چونسٹھ روپے ہو گئے پہلے یہ تھے بارہ سو چونسٹھ روپے اور ابھی ایک ہزار ٹرانسفر ہونے کے بعد یہ ہو گئے ہیں بائیس سو چونسٹھ بیلنس میں جاتے ہیں ہسٹری شیٹ میں یہ پیمنٹ ابھی میرے پاس آئی ہے ایک ہزار روپے کی ابھی آئی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ایچ بیل اکاؤنٹ سے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں فری ٹرانسفر اب ہم نے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے ایچ بیل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے یہاں سے ہم جائیں گے منی ٹرانسفر پر بینک اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ آپ کا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے تو آپ اس میں جا سکتے ہیں جیسے میرا بھی ایچ بیل میں ہے تو میں ایچ بیل میں ایسے ایچ بیل میں جا کے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ نمبر جو بھی اکاؤنٹ نمبر ہے وہ لکھ کے یہاں پہ اپنا رسیور موبائل نمبر لکھ دوں گا یہاں پہ اماؤنٹ لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا چونکہ بینیفیشری پہلے سے ایڈ ہوئے ہیں تو میں اس کو یہی سے ڈریکٹ سیلیکٹ کروں گا یہ میری ساری ٹیٹیل اس میں آگئی ہے اس کے بعد میں اماؤنٹ اس میں ڈالوں گا ون تھاؤنڈ روپیز ٹھیک ہے سیلیکٹ پرپس آف پیمنٹ اس کو میں کر دیتا ہوں مسلینیس پیمنٹ یہ ہو گیا اب اس کو میں نیکسٹ کر دیتا ہوں سینڈ ناو اب اس میں یہ شو کر رہا ہے کہ جو ٹرانسفر فی ہے وہ نو چارجز ہیں ایک ہزار پر سینڈ کر رہا ہوں میں یہ سینڈ کیا سینڈ ہو گیا یہ میسیج آگیا میرے بس میسیج آگیا اب دیکھتے ہیں آپ اکاؤنٹ میں کتنے پیسے رہ گئے ہیں یہ دیکھیں دوستو بارہ سو چونسٹ میں میرے پیسے رہ گئے ہیں اور میرے ایچ بیل اکاؤنٹ میں کتنے ہو گئے ہیں واپس پہلے تھے پانچ ہزار اوناسی ابھی دیکھتے ہیں کتنے ہوگی اس کو ریفریش کرتے ہیں اس کو لاغ اوٹ کر کے دوبارہ لاغ ان کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ایزی پیس اکاؤنٹ سے ایک ہزار روپے ٹرانسفر کرنے کے بعد میرے ایچ بیل اکاؤنٹ میں دوبارہ سے چھ ہزار اوناسی روپے ہو گئے ہیں اب سٹارٹ میں میرے پاس ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں بارہ سو چونسٹ روپے تھے وہی بارہ سو چونسٹ ہیں اور ایچ بیل اکاؤنٹ میں چھ ہزار اوناسی روپے تھے اور یہ چھ ہزار اوناسی روپے یہ ہیں تو دوستو اس طرح سے آپ ایزی لی ایچ بیل اکاؤنٹ یا کسی بھی بینک اکاؤنٹ سے ایزی پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور ایزی پیسہ سے کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں فری موبائل سے آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو لاسکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تینکس